جناب سپیکر بہت شکریہ ہمیر صاحب آپ کو فلور ملا ہے شکریہ جناب بال جبریل میں جیسا ہے میں ممتاز ملصف صاحب کی بات کو بڑھاؤں گا جس کھیت سے دیکھا آپ کو مجسر ہونا روز ہے آپ ان کو پوائنٹ بتا دیں ان کو فلور ملا ہے کھیت کے ہر خوش ہے گندن کو جلا دو بیسیکلی ان کا میسیج یہی تھا بنیادی طور پہ جو بات نفیصہ شاہ صاحبہ نے کی اسی کی کنٹینویٹی میں بات کروں گا میں بھی ایک زمیدار گھرانے سے تعلق کرتا ہوں مگر میرا زمیدارہ تھوڑا سا مختلف ہے میرا علاقہ ایک ہارڈ ایریا میں آتا ہے ہم پہاڑ کے ساتھ ساتھ ایریا ہے وہ ہارڈ ایریا ڈیکلیئر ہے ہمارے سرکمسٹانسز اور بلوچستان کے سرکمسٹانسز ملتے جلتے ہیں ہم جو زراد کر رہے ہیں ہم ٹیو ویلز کے ذریعے کرتے ہیں ہماری ٹربائنز لگی ہوئی ہیں اسی اسی ہارس پاور کی سو سو ہارس پاور کی موٹرز اگر ہمارا مہینے کا بل دیکھیں تو بارہ سے پندرہ لاکھ روپیہ ایک ایک کسان کا بل آتا ہے جو فصل کاسٹ کر رہا ہے اگر آپ تھوڑے عداد و شمار دیکھ لیں ابھی ادھر جتنی بات کی گئی اس کے اگر تھوڑا سا اگر ان ڈیفٹ چلے جائیں گے اس ساری سادش بے نکاب ہو جائے گی جو کسان کے خلاف کی گئی اگر آپ دیکھیں ہماری اگر عبادی کے لحاظ سے ویٹ کی ریکوائرمنٹ کتنی ہے ہماری 32 ملین میٹرک ٹن اینولی ریکوائرمنٹ ہے جبکہ ہمارے سٹریٹیجک ریزرگ کی ریکوائرمنٹ جو پاس کوڈ ڈیفرنٹ ادارے فود دپارٹمنٹ رکھتا ہے وہ دو ملین میٹرک ٹن ہوتا ہے آپ کے ویٹ بورڈ کی میٹنگ ہوتی ہے اکتیس تین دو ہزار چوبیس کو اور وہ تب جا کے بین امپورٹ کرتے ہیں ویٹ کی امپورٹ پہ حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ سندھ کی فصل پہلے اترنا شروع ہو جاتی ہے پنجاب کی باری تھوڑی لیٹ آتی ہے اب پنجاب کی اب کٹائی ہو رہی ہے دیکھیں اس دوران کس شخص نے وہ الاؤ کیا وہ ویٹ امپورٹ ہوئی اگر آپ وہ فگرز اٹھا لیں ایٹ سیون ملین میٹرک ٹن امپورٹ ہوئی ہے جس کی وجہ سے مارکیٹ میں گلٹ کریئٹ ہو گیا ہے کہ آلریڈی آپ کا بمپر کراپ تھا اور یہ اللہ کی قدرت ہے حالانکہ کسان کو جتنی ہارڈشپ فیس کرنی پڑی فصل میں اس وقت موسم بھی سویر تھا انپورٹ کاؤس بھی ہائے تھی مارکیٹ میں نہ ڈی اے پی تھا نہ یوریا تھا تب بھی بمپر کراپ ہوئی اور اس سرپلس کی وجہ سے اب کیا ہو رہا ہے کہ گورنمنڈ نے جو سپورٹ پرائس مقرر کی حالانکہ وہ سپورٹ پرائس کسی طرح سے بھی فیر نہیں ہے 3900 پر 40 کیجی مقرر کی ہے جبکہ آپ ڈی اے پی دیکھیں یوریا دیکھیں ڈی اے پی کسان نے لائنوں میں لگ لگ کے پندہ پندہ ہزار کا بلیک میں ڈالا ہے یوریا ڈی اے پی ڈالی ہے اور اسی طرح یوریا نے انڈ میں ملا تب بھی کسان نے وہ ساری پرابلمز فیس کی بجلی کی کاؤس ڈیزل آپ نے بالکل جب ہارویسٹنگ کا سیزن آ گیا ڈیزل مہنگا کر دیا گیا اس کی انپورٹ کاؤس بڑھا دی گئی حالانکہ اس وقت کریں پر ایکڑ کاؤس کتنی آ رہی ہے پر ایکڑ سوئنگ کاؤس کسان کو تیار کر کے فصل کی ساٹھ سے پیسٹھ ہزار کاؤس آ رہی ہے اگر آن ایوریج لے لیں اگر تیس اگر من بھی بندہ ایکڑ کا اٹھا رہے وہ نوے ہزار بنتے ہیں کٹنگ کے بعد کسان کو بچتا کیا ہے دیکھیں کسان کو دیوار کے ساتھ رگا رہے ہیں علامہ اقبال نے ایسے نہیں کہا تھا ہم ایسے کرداروں کو جب تک بے نکاب نہیں کریں گے انہیں سامنے نہیں لائیں گے جنہوں نے اپنے پیسے کے لیے اپنی کیک بیک کے لیے یہ ویٹ امپورٹ کی ہے جہاں کہیں سے بھی ویٹ امپورٹ کی ہے اور کسان کا قتل عام کی ہے جب تک آپ جب تک آپ یہ میٹر اس کو انکوائر نہیں کرائیں گے ایف آئی اے کے ذریعے ہاؤس کی کمیٹی نہیں بنائیں گے دیکھیں کسان کا استحصال ہوگا کسان نے پہلے پچھلے فصل میں کورٹن میں نقصان کیا ہے اب دوبارہ میرے بھائی نے ایسے نہیں کہا تھا کہ سپیشل کمیٹی کورٹن پر بنا لے کسان کے ساتھ دوبارہ ظلم ہونے جا رہا ہے کورٹن کی دوبارہ آٹھ ہزار سے اوپر پرائس نہیں جانے دینے لگے تو کسان کو تو وارے میں نہیں آئے گا کسان بچارہ کرے گا کیا دیکھیں اس ملک میں اگر زراعت نہیں چلے گی یہ ملک نہیں چلے گا ملک اس دہانے پہ آ گیا ہے یہ ذمہ داروں بہت بڑی کمیونٹی ہے جو آپ کو سپورٹ کرتی ہے ان کو آن بورڈ لینا پڑے گا اگر اگریکلچرس آن بورڈ نہیں ہوں گے جس طرح سے سبسیڈیز کی بات ہوئی دیکھیں سبسیڈی ڈاریکٹ فارمر تک نہیں آئے گی کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر آپ نے بھیکاری بنا کے انہیں لائنوں میں ٹوکنوں کے ذریعے سبسیڈی دینی ہے تو نہ دیں وہ سبسیڈی میس یوز ہوتی ہے وہ سبسیڈی چنگچی رکشے والے لے جاتے ہیں ٹھیک ہے کسان کو پھر بھی اپنی قیمت اوقات سے زیادہ پیسے دینے پڑتے ہیں اس لیے اس کا بہتر حل یہی ہوگا ڈاریکٹ کسانوں کو دیں ان کے لیے سولر ٹیو ویلز کے لیے انسینٹیوائز کریں بجٹ سیشن آرہے اس پہ پراپرلی ڈیلیبریٹ کریں اگر نہیں کریں گے تو ہمارا خدا نخواستہ زراد بیٹھ گیا ہے یہ پچیس کروڑ کا ملک ہے یہ پچیس کروڑ کا ملک نہیں چل سکتا یہ سی لنکا نہیں ہے دو ڈھائی کروڑ کا ہو کوئی فورن ایٹ پہ چل جائے آپ کا گیپ اتنا زیادہ ہے اس قوم کو سنبھالنے کے لیے زراد ہی واحد آپ کا حل ہے آئی ٹی کی آپ بات کریں آئی ٹی آپ کی یہ ساری انڈسٹری ملیشیا وغیرہ جاری ہے آپ کی غلط پولیسیز کی وجہ سے واحد آج حل ہے بجٹ سے پہلے خدارہ بیٹھ لیں اور ابھی بھی ٹارگٹ ریوائز کر لیں گورنمنٹ کو کوئی فرق نہیں پڑتا آپ آج لکھا لیں تین چار مہینے بعد مارکٹ سے یہ گندم پھر غائب ہو جائے گی پھر یہ ہائر قیمت پہ بکے گی اغوانستان گندم جانی جانی ہے آج اغوانستان کی گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ لیں ڈیسائیڈ کر لیں انہیں کتنی گندم چاہیے آج پہلے فرسٹ ہینڈ دے لیں مگر خدارہ کسان کے ساتھ آج ظلم نہ کریں آج کسان کے ساتھ یہ ظلم ہو گیا تو ہماری نسلیں اس میں جواب دے ہوں گی شکریہ